اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان حسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہوت نائنگ ٹی وی ناظرین اس وقت پاکستان میں تقریباً 20 فیصد سے زائد جو ہیں وہ یوٹیوبر کریٹرز ہیں انہوں نے اپنے چینلز تو بنا لیے ہیں لیکن ان کا جو چینل ہے وہ سرچنگ میں نہیں آتا کیونکہ نئے نئے جو یوٹیوب چینلز ہوتے ہیں ان کو سرچنگ میں لانے کے لیے ایک ٹائم پیریڈ درکار ہوتا ہے اور وہ ٹائم پیریڈ تقریباً ایک سال سے دو سال کا بھی درکار ہو سکتا ہے یوٹیوب چینلز جو بناتے ہیں وہ ان پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں ان کے سبسکرائبرز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ گین ہوتے ہیں اگر وہ کسی کو بتاتے ہیں کہ اس چینل کے اس نام سے جو ہے وہ میرا چینلز ہے تو آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو آپ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور آپ اس کو جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں لیکن جب اگلا بندہ جو ہے وہ ان کے یوٹیوب چینل کو سرچ کرتا ہے لیکن وہ یوٹیوب پر شو نہیں ہوتا ناظرین اس کے شو نہ ہونے کی وجہ کیا ہے ناظرین میرا جو یوٹیوب چینل ہے جس پر میں اب یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ بھی بالکل نیو ہے زیادہ ٹائم اس کو نہیں ہوا تقریباً چار سے پانچ ماہ ہی ہوئے ہیں لیکن وہ جو ہے وہ اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو وہ جو ہے وہ سب سے ٹوپ پر آئے گا اس کی کیا وجہ ہے اس کی کیا وجوہات ہیں جو نئی یوٹیوبر ہیں ان کو سرچنگ میں مشکلات ہوتی ہیں کہ ہمارا چینل جو ہے وہ سرچنگ میں نہیں آرہا اگر سرچنگ میں نہیں آئے گا تو اس کو سبسکرائب کون کرے گا تو یہ سارے مسائل جو ہیں وہ آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے یوٹیوب چینل کو سرچنگ میں لاسکتے ہیں کس طرح سے آپ اپنے چینل کو گروہ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو اس کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو آئیے آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا چینل جو ہے وہ کس طرح سے سرچنگ میں آ سکتا ہے آئیے ناظرین جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا چینل جو ہے وہ سرچ میں نہیں آتا کیا کیا جائے کہ ہمارا چینل جو ہے وہ سرچ میں آجائے تو سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے کہ آپ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چینل جو ہے اپ ہی میں نے کل ہی بنایا ہے اپ ہی میں نے اس پہ کوئی ویڈیو جو ہے وہ بھی اپلوڈ نہیں کی ایک ہی ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ صرف ایک ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ میرا چینل سرچنگ میں سب کے طوپ پر ہیں تو ہم چلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ یہ سیٹنگ سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں آنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنے چینل میں آنا ہے چینل میں سب سے پہلے آپ نے اپنی کنٹری جو ہے وہ سلیکٹ کر لینے ہے یہاں پر ہم پاکستان کو سلیکٹ کریں گے یہ پاکستان ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پر اپنے ایڈ کیورٹس میں جو آپ کے چینل کا نام ہے وہ ایڈ کر دینا ہے جیسے کہ میرے چینل کا نام ہے لیلپور یہ میرے چینل کا نام ہے لیلپور پرینکسٹر تو یہ آپ نے پہلا کیورٹس جو ہے یہ ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے اب پہلا ورڈ لکھ لیں اپنے چینل کا لیلپور گیا یہ بھی ہو ہو گیا اب لکھنے پرینکسٹر اب آپ کا چینل جو ہے وہ کس نیچ پہ مطلب کہ انٹرٹینمنٹ پہ ہے تو آپ انٹرٹینمنٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے بعد آپ کر لیں پرینکس مطلب کہ جو کیورٹس جو ہیں وہ سرچ ہوتے رہتے ہیں آپ وہ چیز جو ہے وہ اپنی کیورٹ میں اگر ایڈ کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا چینل جو ہے وہ ٹوپ پرانا شروع ہو جائے گا فنی پرینکس لکھ لیں ادھر ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کے جو بھی آپ کے چیزیں ہیں جو آپ کے چینل کا نام ہے آپ نے وہ چینل کے اندر آ کر یہاں پر وہ کیورٹس کے ساتھ ضرور ایڈ کرنے ہیں تاکہ آپ کے چینل جو ہے وہ سرچنگ میں آنا شروع ہو جائے اور یہاں پر جو ہے وہ آپ نے سیف کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ سیٹنگ میں آجائیں اس کے بعد یہ اپلوڈ ڈی فالٹ ہے یہاں پر جو ہے وہ ٹائٹل میں اپنا نام جو چینل کا نام ہے لائل پوریا پرینکسٹر لائل پوریا پرینکسٹر آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب بھی کوئی ویڈیو جو ہے وہ ایڈ کریں گے تو یہ جو ہے وہ لائل پوریا پرینکسٹر جو ہے وہ آٹومیٹکلی وہاں پر لکھا ہوا آ جائے گا یہاں پر بھی آپ نے وہی لکھنا ہے لائل پوریا پرینکسٹر ٹھیک ہے یہاں پر بھی آپ نے یہ لکھ دیا ٹیک ہے ٹائگز میں آپ نے پھر وہی چیزیں ایڈ کر دینا ہے لائل پوریا پرینکسٹر اس کے بعد آپ لکھ رہیں لائل پور پرینکسٹر ٹیک ہے جی یہاں پر بھی آپ نے یہ لکھ لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہاں پر سیف کر دینا ہے ٹیک ہے ناظرین تو اس طرح سے جو ہوگا وہ آپ کا چینل جو ہے وہ سرچنگ میں آنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جب بھی اپنے دوستوں کو بتانا ہے کہ آپ میرا چینل جو ہے وہ سرچنگ میں نہیں آ رہا یا اس کو لانا ہے تو آپ یہاں پر اس کو بتائیں کہ میرا چینل جو ہے وہ سرچ کرے یعنی کہ آپ کے چینل کا کوئی بھی نام ہے تو وہ سرچ کرے گا جیسے کہ میں لکھ لیتا ہوں یہاں میں نے جب سرچ کیا علی زر کے نام سے تو یہاں پر کچھ بھی نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو فیلٹر ہے فیلٹر میں جانے اور یہ لکھا ہے چینل چینل کے اوپر کلک کرنا ہے جب وہ چینل کے اوپر کلک کرے گا تو جتنے بھی علی زر کے نام سے چینل ہوں گے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے ٹھیک ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کا چینل ہوگا آپ نے اپنے فرینڈ کو کہنا ہے کہ آپ میری چینل کو اس طرح سے اوپن کریں جیسے کہ یہ آپ کا چینل ہے علی زر آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ ویڈیو جو ہے وہ اس نے اپلوڈ کر رکھی ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ وہ سرچ میں جا کے میری ویڈیو کو جو ہے وہ اس طرح سے ایک بار اوپن ضرور کریں اس سے یہ ہوگا کہ یوٹیوب کو لگے گا کہ آپ کا جو چینل ہے وہ کافی سرچ کیا جا رہا ہے تو اس طرح وہ خود بخود جو ہے وہ آپ کو پرموڈ کرنا شروع کر دے گا اور اس طرح سے جو ہے وہ آپ کا چینل ضرور سرچنگ میں آ جائے گا ٹھیک ہے ناظرین اگر جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اپنے سیٹک میں جا کر جو چیزیں کرنے والی ہیں وہ آپ نے ضرور کر لینا ہے تاکہ آپ کے چینل جو ہے وہ سرچنگ میں آنا شروع ہو جائے جی ناظرین تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو شیئر کرتے رہیں کیونکہ نیا چینل ہے تو ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ہارٹ نائن ٹی وی کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں بہت شکریہ اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر وزٹ جو ہے وہ ضرور کرتے رہیں اللہ حافظ